اسلام علیکم نظیم پروگرام آج مبارک کے ساتھ سپریم کورٹ میں جناب یہ جمع کروا دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ جو گورنمنٹ نواز شریف کی وہ پیسے نہیں جاری کر رہی انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آج رانہ عبدالرزاق صاحب ہوں گے ان سے پوچھیں گے وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حالات کو اسلام علیکم نواز شریف صاحب یہ چکر بے چکر چل رہا ہے تو یہ کم تک چلے گا سمی اللہ کے پاس پھر قلیم اللہ کے پاس پھر سمی اللہ کے پاس یہ جو کھیل کھیلہ جا رہا ہے اداروں میں بھی اور سپریم کورٹ کو بھی میرا بیوکو بنایا جا رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ قوم جو ہے یہ چکروں میں کھو گئی ہے اور یہ قوم بطریتی اس کی جو ہے وہ مشہور ہے ساری دنیا میں یہ باہم جو ان کا تنگا فساد ہے وہ اس کو لے ٹوپے گا بلک کو لے ٹوپے گا ان کی نیٹیں ٹھیک رہی ہیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں یہ باہم صلح پر تیار نہیں ہے یہ انانیس کے چکر میں ملک کیا بیڑا گھرک کرنے کے طرف ہیں دونوں طرف ہیں نظر یہ کہ آپ نے چیز دیکھی کہ ربہ ربانی جیسے لوگ بھی کوئی جواب نہیں دے پا رہے اور یہ کہتے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے پچاس سال کا کل جشن انہوں نے منعیا کیا ٹھیک ہی آزرا آپ بتائیں گے اصل میں ان کا حساب کرنے والا کوئی نہیں تھا سب لوگ فوج کو اسلام کرتے رہے سیاسی لیڈروں تک لوگ یہ نہیں کہہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہو سب لوگ اپنے پیٹ کے چکر میں خاموش رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ ملک لٹ چکا ہے قانون لٹ چکا ہے تو آپ ان کی آنکھیں کھلی ہیں مگر ضبیر ابھی تک نہیں جاگا یہ ربانی ہو یا کوئی بھی ہو سام لوگ یہ ضمیر فروش اور وطن فروش لوگ ہیں یہ لوگ اپنے مطرم کی بات کرتے ہیں یہ وطن کے محب نہیں ہیں یہ لوگ وطن تشمن ہیں اور وطن کو انہوں نے پیسٹر سال میں دبو دیا ہے پرکل رانا صاحب کوئی آئین کے مطابق آپ نے کوئی فیصلے پاکستان کے دیکھے کہ پاکستان کوئی آئین کے مطابق چل رہا ہو آئین ان کی باندی ہے آئین قانون جو ہے وہ ان کا غلام ہے یہ اس کے غلام نہیں ہیں آئین کی بارہ دستی نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں نہ قرآن کی بارہ دستی ہے نہ اسلام کی بارہ دستی ہے آئین کی تو کیا ہوگی پھر یہ کس چیز کے جشن منا رہے تھے کل اتنا خرچہ مرچہ کر دیا وہاں پہ ایک سے ایک بڑا مہا ہرام خور بیٹھا ہوا تھا تو کیا خدمت تھی ان کی کوئی یہ اپنی بربادی کا جشن منا رہے تھے یزید پرید کی طرح یہ لوگ بے ضمیر ہیں بطن کے بطن کی لاش پر ماتم کر رہے تھے یہ لوگ ہمیں دھوکھا دے رہے ہیں یہ لوگ قوم کو دھوکھا دے کر یہ لوگ بچ بچا کر نکلنے والے لوگ ہیں یہ بے ضمیر ہیں جنہوں نے وطن کو لوٹا ہے اور وطن کا ہر لحاظت سے اخلاقی طور پر سیاسی طور پر قانونی طور سوشل میڈیا پر پروگرام بھی چاہ رہا ہے جس نے مریم سے سوال پوچھا گیا بی ایم ڈیو گاڑی کا تو اس نے کہا یہ کار دو اگر بندہ سچا ہو سچ بول رہا ہو اس کو کوئی ڈال اور خوف نہ ہو تو پھر کیا ضرورتے بعد میں گاڑی بھی سامنے آگی سوشل میڈیا پر تو ان پر کیوں نہیں توشہ کھانا چلتا ہے یہ تو خود چور حرام خور رہے سارے بھائی ساہے وہ سچ یہاں کہاں ہے پاکستان میں سچ کہاں ہے مجھے بتائیں مریم کے بات سچ ہے جبکہ کسی علماء حق جو ہے وہ جھوٹ بولے بورٹ پر فتوہ دے دیتے چاند پیسے لے کر مریم کیا چیز ہے کون سچ بولتا ہے یہاں کوئی سچ نہیں بولتا یہ سب جھوٹے ہیں نہیں تو یہ رمضان میں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو رمضان میں تو یہ جو ہے جن کو باپ کی شرم نہیں ہے ماں کی شرم نہیں ہے اس کو کیا چرم ہوتی بے حیاء با شرچ خاہی بکن فارزی کا یہ مقولہ ہے یہ ہمارے بڑے چراپیاں یہ بڑے لیڈر سیاسی لوگ بے حیاء ہو گئے ہیں ملک کو تباہ کر دیا ہے خود جیبیں بھرنی ہیں اپنی عمران خان کے اوپر کیس پر کیس امین گنڈا پورو یا بھراد سعید ہو یہ ایک ایسا خطرناک انہوں نے جال بچھایا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ یا تو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور گرفتار کرکنے ہیں یہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں مگر دیکھیں یہاں گدہ گدے کو لات مار رہا ہے یہ بات یہ ہے قانون کے پیمانے اپنے لیے اور بنائے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے اور بنائے ہوئے ہیں یہی تو بے انصافی ہے اسی نیے تو تحریک انصاف بنی تھی انصاف تو انکہ ہو چکا ہے انصاف ہمارے ملک میں کہاں ہے تو بات یہ ہے جہاں قدمہ کلمہ مٹایا جاتا ہو اگان کو بند کیا جاتا ہو ایسے ملک میں کیا ہو گا اسلام اور کیا ہو گا انصاف رانزہ میں سپریم کورڈ کوئی ایکشن لے گی اس پوزیشن میں ہے سپریم کورڈ کے یہ انتخابات اگر پجاب کے نہیں کرواتے تو نہیں مشکل ہے کیونکہ یہ اچھال دار رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اب منت مازل کرنے لگ گئی ہے کہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیں یہ جو انتخاب ہیں جن کو تھوڑا سا ایک مہینہ آگے لے جائیں اور جو اکٹوبر کے انتخابات ہیں وہ پیچھے لے ہیں جون میں انتخاب ہونے کا امکان ہے کمپرومائی کر رہے ہیں منان خان کا بھی یہی مقصد ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی دن انتخاب ہونے چاہیے بات ان کی اب قریب لگ گئی ہے میرا خیال ہے یہ میں ہی جون میں ہوں گے یہ تیسے یہ چونہ مہینہ نہیں ہوں گے یہ آگے چلے جائے یہ ایک مہینہ تاریخ یہ بتائیے کہ جو پولیس افیسر مارے جاتی ہیں پرمدہی ہوتا ہے کوئی گواہ ہوتا ہے یہ ہمارے وہاں پہ عام سلسلہ چلتا ہے تو دوسرے پولیس سالوں کو کیوں نہیں فکر ہوتی کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں یا ٹھیک کام کر رہے ہیں کل کو ہمارے لیے یہ نصیبت بن جائیں گے وہ پولیس والے کو بھرتی جب کیا جاتا ہے اس کا دمیر اس کا دماغ ساف کر دیا جاتا ہے ہر بندہ جو اس کو بے دمیر بنا کر پھر بھرتی کیا جاتا ہے وہ درباری بن جاتا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا وہ اپنے بوس کا بندہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولتا ہے وہ ہر قسم کا جب کسی کے پاس نشاء اور چیزیں نہ ہو تو یہ چرس اور افیم اور ہیرون یا اصلہ کھانے میں سے اٹھا کر یہ ڈال دیتے ہیں اس کے دمیں یہ کاروائی ہے ہمارے پولیس کی نہیں تو اسی کی پھر ان کو بھی سزا ملتی ہے جب یہ اس طرح کی کام کرتے ہیں تو اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں سیاستان پھر ان کو مروا بھی دیتے ہیں جلکل ایسا ہوتا ہے ایتا ہی تو ہوتا ہے پولیس مقابلوں میں کیا ہوا ہے سباہ شریف انہیں ہزاروں لوگ مروا بھی ہیں نانا صاحب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں حاج کرنے جا رہے ہیں اور کیا ایسے وہاں جا کے بھی ان کے دماغ نہیں کھلتے ہیں یہ عمرہ کر کے آ کے رات کو اپنے ہوتا کی کمرے میں مسکی پیتے ہیں نان صاحب آج کا مریم گئی ہے نواز شریف یہاں سے کیا ہے وہ تو بیمار تھا سفر نہیں کر سکتا تھا مریم بھی وہاں شہدادوں کو ملے گی نا رات کو اور دن کو عمرہ کرے گی نہیں تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پر چار رہی ہے کہ مریم کے بچوں کا ڈین ٹیسٹ ہونا چاہیے تو اس طرف کیوں نہیں آتے عمران کی بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ان کا مخالف ہے نا اپنے اپنے اتصاب کون کرتا ہے آج کل کرتا ہے ہم مندہ بھی اپنا اتصاب نہیں کرتا کسی کو کہو نا آپ کے چیرے پر یہ دھاگ ہے تو وہ آپ کو آگے سے گالی بکھنے لگ جائے گا آج کل سنتا ہے کوئی اپنے ہاں میں اس وقت پاک فوج کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کرے گی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ حافظ صاحب کا معاہدہ ہے عمران خان کو راستے سے اٹھانے کا سوشل میڈیا پر پاک فوج جو جانتداری سے کام لے گی کوئی بھی فرشتہ بھی ہو جو جانتدار ہو جائے گا تو اپنی تضلیل اس کے سامنے آ جائے گی اس کو لوگ برا بلا کہیں گے اس پر کون یقین کرتا ہے جو جسٹس نہ بنے جو غیر جانتدار نہ ہو اس کی تو تضلیل ہوتی ہے جو دوسرے سے مل جائے تو اس کے ساتھ کو ایسا ہی ہوتا ہے نا فوج کو جو ننگا کیا نا عمران خان نے اب لوگوں کے سمجھ آگی کہ فوج میں بھی پرشتے نہیں ہیں اچھے یہ کنگ فائز عیسہ ادھر بیٹھا ہوا تقریر کار رہا تھا پارلی بیٹھ میں یہ بنے گا چیز جسٹس آپ پاکستان کا یہ فائز عیسہ نہیں ہے یہ فراڈ عیسہ ہے یہ فراڈ عیسہ اب چیز جسٹس بنے گا پاکستان کا ہاں بنے گا چوروں کا چور بنے گا ساری قوم چور ہے اور اس کا جو چیز جسٹر بھی چور بنے گا انشاء اللہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کالے لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح آٹے کا مسئلہ بنا ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی مسائل پیزا ہوں یہ قلعہ تو ہوگی خراق کی قلعات اور مسائل تو روزانہ بڑھ رہے ہیں مگائی روزانہ ہی بڑھ رہی ہے ٹیم کے ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں رہی کیونکہ سارا گوج عوام پر ہے امیروں پر تو ٹیکس لگا ہی نہیں ہے نہ امیروں پر یہ لگاتے ہیں امیروں کی تو گاڑیاں بھی پھلی آ جاتی ہیں ایکسرائیز کے یہ ضریبوں کا بٹھا بیڑا گھر یہ ہی کر رہی ہے نون لیک میند صاحب زرداری نے کل کہا کہ مذاکرات کرے امیران خان خود آکے وزیراعظم کے ساتھ کیا مذاکرات کرے وہ تو آپ سب کی علم نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے انچوروں کے ساتھ بادچار کرنے کے لئے تیار نہیں مگر زرداری اپنے آپ کو بچانا جاتا ہے نا نون لیک کا تو اس نے بٹھا گھر کر دیا ہے بہا دیا ہے بلکل آپ وہ بچنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سیٹ پنجاب میں بل جائے اور سند بچ جائے میرا شاہر یہ سند بھی نہیں بچے گا ساد رفیق بڑا خوف میں مفتلا ہے وہ کہتا ہے یہ عمران خان سے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ تو چار سو چاری وولڈ کا کرنٹ نہیں اس طرح اس طرح کس چیز کا ڈر لگتا ہے ساد رفیق کو اپنے برے برے خواب آ رہے ہیں اس کو اپنے عمل کا پتہ ہے اس کو نظر آ رہا ہے اپنا مستقویل وہ کہتا ہے کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر یہ آ گیا تو ہمارے لئے مصیبت مان جائے ہیں ان کی کرتوکیں اتنی بیانک ہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان تو سب کو فانتی لگانا چاہیے یہ سارے مکار اور بلیس ہیں یہ ایک آخر پہ بتائیے کہ جو حالات اس سکت پاکستان میں ہیں انٹرنیچنل لیول پہ بھی اس کا تو فرق پڑھ رہا ہے ساگڈار نے تو کچھ سارا کچھ عمران خان کے اوپر ڈال دیا انٹرنیچنل لیول پہ پاکستان کی اس قدر تظلیل ہو چکی ہے کہ ساری دنیا میں اس گریڈ کا کوئی ملک ہی نہیں پاکستان جیسا جو نظروں میں گر چکا ہے اقوام متحدہ کے ساری دنیا کے نظروں میں گر چکا ہے پاکستانی پاسپورڈ کی کوئی عزت نہیں ہے پاکستانی انسان کی کوئی عزت نہیں ہے جب بھی کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ دو نمبر ضرور ہوگا اور یہ جو اس آگ ڈالر نے ملبا سہرہ عمران خان پر ڈال دیا پچھتر سال کا اس آگ ڈالر تو پہلی پتہ ہے آپ کو کیا ہے اس کو کیا پتہ ہے وہ تو بین انہا لائے ہے وہ تو وہ شہکر مرمت والا بندہ ہے جس کو پتہ نہیں معاشی عادت پاکستان کی نا اکنومس کا پتہ ہے وہ تو نواز شریعتہ بندہ ہے اس کا نام ہی اس آگ ڈالر ہے یہ جو بوری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی یہ آگے چلتی جائے گی یہ رانہ سہاں ہی سپرین کو ختم ہو جائے گی یہ اچھا پھر گھر چلے جائیں گے نہیں جانے بہت شکریہ ناظرین جو رانہ سہاں نے ایک بات کی کہ پاکستانیوں کی عزت نہیں ہے میں یہاں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کئی لوگ سوالات کرتے ہیں جو دوسرے مالک کی ہیں کہ آپ ملک کے مسائل حلقیوں نہیں ہوں میں نے کئی دفعہ ذکر کیا جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے چاہے آپ کے پاس یورپین پاسورٹ ہیں دیکھیں پھر بھی وہ چیکنگ میکنگ زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں سوالات زیادہ کرنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ملک کا نام ہے اس وقت وہ اتنا بدنام ہو چکا ہے صرف پاسورٹ ہی نہیں صرف اتنا ہی بتا دیں کہ پاکستان نہیں ہے تو آپ سب کو پتا چل جائے گا بشمار لوگ پاکستان چھوڑ کے آ رہے ہیں کوئی ترکی پھسے ہوئے ہیں کوئی یونان پھسے ہوئے ہیں کوئی ایران پھسے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اگلے دن جو میں آپ کو بات بتانے لگے نپال سے مجھے کال آئی تو میں نے پوچھا آپ نپال کیا کرتے ہیں وہ سب کہنے لگے کہ میرے اوپر یوٹی ایف آئی آر درجہ ہوگی تھی مجھے اور تو کوئی داستہ نہیں ملا تو میں نے کہا چلو نپال کا میں ویزہ کسی دار لگا کے تو آ جاتا ہوں کہتے ہیں جیسے ہی میں ائرپورٹ پہ آیا تو انہوں نے مجھے روک لیا اور پھر وہاں پہ کوئی نشرت دے کے تو میں نکلا جان بچا کر اور پتہ نہیں کتنے دن مجھے پولیس ٹیشن بھی رکھا اور اگر میں بتاؤں کہ کیس وہ کیا بتا رہے تھے تو میرا خلاب کی بھی انسی نکل جائے گی مگر میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہم اس چینل کے ذریعے کوئی مذہبی نفرت نہیں پھلانا چاہتے یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو کسی طرح میں کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمیتے ہیں کہ نپال میں بہتر زندگی ہے تو وہ کہنے لگے یہاں میرے خیال میں پاکستان سے کافی بہتر زندگی ہے اور محول بھی اچھا ہے یہ حالت ہمارے پاکستان کی ہو جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو نے ہمارے ساتھ آکے اور بھی پروگرام دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں